نوسی جانے پی ٹی آئی رہنم علی زفر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے مشکلات کے باوجود انتخابات کا بوائیکارٹ نہیں کریں گے شیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان نے الیکشن کمیشن سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا جہاں جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ نومینیشن پیپرز فائل کرنے کی کوشش کی ہے ان کے نومینیشن پیپرز چھین لیے گئے ہیں پھاڑ دیے گئے ہیں یہ پہلا دھجکہ ہے فری این فیر الیکشن ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ گئی ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں جو بھی مشکلات ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجود ہم نے الیکشن ضرور لڑنا ہے بائیکارٹ بھی نہیں کرنا اگر الیکشن ہوگا تو پورٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو ہماری التجاہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو سیمبل کا کیس پینڈنگ ہے جو فیصلہ پینڈنگ ہے وہ فیصلہ جل سے جل کریں اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نومینیشن فارم چین لا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا میک شور کریں کہ ہمارا یہ رائٹ محفوظ ہو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب جب آتے ہیں تو ایم فائر کو ملا کے چلتے تھے اب اس مرتبہ وہ پوری فیلڈ میں ہمارے کینڈی ریڈ کو اترنی نہیں دے رہا ہمارا چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ ہے یہ رول پلے کرنا چاہیے اپنا آج نہیں تو پھر کب ساکہ جو کینڈی ریڈ ہمارا فائل کرنا چاہے وہ قانون کے مطابق پیپر فائل کرے اور وہ پارٹیسپیٹ کرے نامزد کی جمع کرانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے مشکلات کے باوجود انتخابات کا بائیکارٹ نہیں کریں گے شیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان نے الیکشن کمیشن سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا جہاں جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ نومینیشن پیپرز فائل کرنے کی کوشش کی ہے ان کے نومینیشن پیپرز چھین لیے گئے ہیں پھار دیے گئے ہیں یہ پہلا دھجکہ ہے فری اینڈ فیر الیکشن ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ گئی ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں جو بھی مشکلات ہمارے سامنے ہیں اس کے باوجود ہم نے الیکشن ضرور لڑنا ہے پائیکارٹ بھی نہیں کرنا اگر الیکشن ہوگا تو پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی تو ہماری التجاہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو سمبل کا کیس پینڈنگ ہے جو فیصلہ پینڈنگ ہے وہ فیصلہ جل سے جل کریں اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نومینیشن فارم چین لانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا میک شور کریں کہ ہمارا یہ رائٹ محفوظ ہو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب جب آتے ہیں تو ایم فائر کو ملا کے چلتے تھے اب اس مرتبہ وہ پوری فیلڈ میں ہمارے کینڈی ریٹ کو اترنی نہیں دے رہا ہمارا چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ ہے یہ رول پلے کرنا چاہیے اپنا آج نہیں تو پھر کب لیکن جو کینڈی ریٹ ہمارا فائل کرنا چاہے وہ قانون کے مطابق پیپر فائل کرے اور وہ پارٹسی پیٹھے